ہم لوگ پریشان ہوگے کہ تافہ صاحبی بہت بڑا نام ہے شوکر صاحبی بہت بڑا نام ہے یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے دونوں اپنے مقام میں یکتا ہیں اسلام علیکم میں ہوں تاہر سر امیر اور میرے ساتھ ہیں بلکہ میں ان کے ساتھ ہوں نئیم وزید صاحب جیسے میوزک میں جوڑیاں تھیں بخشی وزید صاحب کی جوڑی تھی اور لکشمی کانت پیارے لال کی جوڑی تھی یہ میں لکشمی کانت ہوں اور یہ میرے پیارے لال ہیں لئے بھئی کیسے ہیں آپ بڑے دنوں بعد آیاں کہاں آ رہے ہیں سربس میں تو بڑی خواہش تھی کہ آپ کو ملوں لیکن یہ ہے کہ آپ کا اتنے کامیاب شوز آپ کرتے ہیں اور اس میں اتنے بڑا آپ کا سکیل ہے آپ اس میں اتنے بیزی ہوتے ہیں لکھ بھی رہے ہوتے ہیں آپ اس کو ڈائرکٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ 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 چھوڑیں آپ کوئی آپ تو میرا آپ نے ارس کر دیا ہے آج اتنی میری باتیں کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیا میوزک کا سین ہے میوزک کہیں اچھا بھی ہو رہا ہے ملتب میوزک تو ہو رہا ہے لیکن وہ جو میوزک ہوتا تھا وہ کبھی شنکر جائے کشن کر رہے تھے ایل پی کر رہے تھے مدن مہن کر رہے تھے یہاں ماستر بدللہ کر رہے تھے بکشی وزیر صاحب کر رہے تھے ایم مشرف صاحب کر رہے تھے تو نزیر علی نزیر علی صاحب کیا آپ ان کا نام نہ لیں تو انڈسٹری کمپلینٹ نہیں ہوتی تو یہ بتائیں کہ کہیں آہ انڈیا میں تو ایر رحمان جو ہے گراف ہے اور اس سے وہ پیڈیسٹرل سے اب چمکیلہ میں ہی وہ چاہے وہ انہوں نے اس کو بھی اوریجنل اچھا پہلے چمکیلہ کی بات کر لیں چمکیلہ کا ایک دیکھیں ایک تو چمکیلہ کا اسیسینیشن ہوئی اس کی تو بھرپور اس وقت بھی مذہمت آج بھی جو کوئی آرٹسٹ ہے اور نان آرٹسٹ ہے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو وہ ختم کر دے اور قتل کر دے ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ اس نے ایک کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا ہمارا تو وہ مذہب ہے چمکیلہ کا جو اصلی چمکیلہ کا اس کا میوزک میں آپ کے موں سے سنانا جاتا ہوں کہ کیسی ہو میوزک فوق میں بھی تفیل نیازی صاحب ہیں بالی جٹی تھیں جٹ پرادران ہیں عالم لوہار تھے ادھر رمتہ تھے رمتہ صاحب کا تو خیر بڑا سادہ میوزک تھا ادھر سائی وال سے تھے ابھی وہ سنے کو وہ کینیڈا ہیں اور زندہ ہیں 95 سال کے ہیں رمتہ رمتہ میں کیا اے ہو گیا رمتہ میں کیا اے ہو گیا ہے تو چمکیلہ کا میوزک کیا تھا وہ تو طرح سادہ لفظوں میں عوام کو بتائیں سر دیکھیں فوق جو ہے نا اس کی جو ایک فوق میوزک کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بڑی ہی درتی سے جڑی ہوئی بات ہے یہ اس دور میں کریئٹ ہوا جب لوگوں کے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے انٹریکشن کے تو لوگوں نے اکٹھا ہونے کے لیے آپس میں بیٹھنے کے لیے بولیاں اکٹھی کی کچھ چیزیں کریئٹ کی جو سر سے بات سے فیلنگ سے جڑی ہوئی چیزیں تھیں ہمارا پاکستان کا چونکہ فوق کتنا مضبوط ہے ہمیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے تفیل نیازی صاحب دیئے جو فوق میلوڈی کلاسیکل کسی چیز میں وہ کم نہیں تھے کم وہ تھے کیا بات ہے کیونکہ تفیل نیازی صاحب کو سننے کے بعد مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک فلم کا میوزک دینا تھا تو میں تفیل نیازی صاحب کو رنگ روڈ پر سن کے ڈی ایچ اے جایا کرتا تھا تو ان کو سننے کے بعد میرے اندر اتنی سنس ڈیویلپ ہو گئی کہ میں نے مجھے میوزک کی آمد ہونا شروع ہو گئی وہ اتنی فیل سے بڑے ہوئے انسان ہمارے پاس عالم لوہار صاحب تھے انہوں نے جو گیا اپنے انداز کا کمال گیا جٹ صاحب تھے انہوں نے جو گیا کمال گیا انہیسن بٹی صاحب کیا بات ہے ان کا بالی جٹی اور اس سے پہلے ایک شیخ تھے ان کا پورا نام نہیں مجھے تھے جو پہلے سے جگنی گا رہے تھے اور عالم لوہار صاحب نے اسے اوجے عروج بکشا اب اتنا فوک سننے کے بعد اتنا فوک جو ہمارے اپنے اندر پڑاوا ہے ہمارے اپنے ہماری اپنی آرکائیو میں پڑاوا ہے اس کے بعد یہ چمکیلہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ اتنی انسپائر نہیں کر سکتی سر اور ویسے جو فوک اب اتنی ڈیٹیل سے آپ نے بتا دیا ہے اس طرف بھی یہ دیکھیں نا پہلی بات تو یہ سمجھ لی جائے کہ انڈیا اور پاکستان میں بائی فرکیشن اس طرح سے ہونی سرحدوں کو ظاہر ہے ہم اس باؤنڈری کو سرحد کو پاکستان اور انڈیا کی تقسیم کو نہ صرف مانتے ہیں بلکہ ہم ہمارے بزرگ اس تحریک میں شامل تھے لیکن کلچرلی اس کی بائی فرکیشن نہیں ہو سکتی وہ اس لیے کہ میدی حسن صاحب ہم پرائیڈ کرتے ہیں ہیں وہ لونہ سے تھے وہ انڈیا میں ہے راجستان اور جو فیصلہ باد میں آکے ڈیرے جمعے نصد فتی علی خان صاحب کے جو فور فادر ہاں جی وہ فغانستان پھر جلندر اور جلندر سے یہاں لائل پورٹ فیصلہ باد ٹھیک ہے جی اور بڑے غلام علی خان قصور سے وہ گئے مہاراشترہ میں اسی طرح جو آہ تھی وہ مختار بیگم وہ بھی ادھر اور پھر کلکتہ میں یہ آنا جانا جو دیوانند تھے یہاں گوامی کالج میں پڑھتے تھے امیتہ بچن کی والدہ تیجی بچن وہ یہاں لائل پور سے وہاں گئی تھی آہ ادھر کالج لہور میں پڑھیں تھی تو اس کی بائی فرکیشن تو ہو نہیں سکتے تو چمکیلا کا جو ہے نا وہ بہت گئی ہے تو وہ وہ گانا دیکھیں گانا اب جس گانے کی بات یا یہاں ہو رہی ہے اساتذہ کی بات ہو رہی ہے بڑے گانے کی بھی پاپولر گانے کی بھی بات ہم کر رہے ہیں عالم لوہار صاحب پاپولر فوک پاپولر سنگر تھے تو اس میں کہیں بھی چمکیلا بھائی جو ہے وہ اس طرح سے ایک چھوٹا سکیل ہے بہت چھوٹا سکیل ہے لیکن ان کا ان کا جو پرسونہ وہ خاص ریجنل جب دیکھیں یہاں وہ گئے ہیں دنیا سے تو اس طرف کوئی زیادہ نام نہیں تھا اس سے پہلے جس جس کا بھی نام ہوا ہے گرد آسمان کا نام ہوا ہے ادھر بھی آیا ہے ہنس ناج ہنس کا ادھر نام ہوا ہے ادھر بھی آیا ہے پھر دلیر میں تھی میرا بلکل وہ بھائیوں جیسے ہیں دلیر میں تھی ان کا نام پوری دنیا میں ہوا ہے سر یہ جتنے نام آپ نے بعد میں لیے ہیں سارے ہمارے ایک شوکت علی صاحب کی ٹھیک برانچ پیروڈی میں نظر آتے ہیں ٹھیک ٹھیک مجھے میں ایک واقعہ آپ کو بتاؤں گا انڈیا پاکستان کی بات ہو رہی ہے چندی گھر میں میرے چھوٹے بھائی 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 نے مجھے بتایا اللہ بخشے کہ شوکت علی صاحب گا رہے تھے تو گرد آسمان آئے ہیں نیچے سٹیج پہ اور انہوں نے پورا نوٹوں کا ایک تھال پکڑا ہوا تھا اور اس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا جیسے شوکت سب گا کے نیچے آیا تو انہوں نے کہا کہ پا جی اتاڑی نظر ہے میں صرف ایک بار ہاتھ پھیر دیوں میرے گلے تھے کہ شوکت علی صاحب بولنا شکر ہو جائے تو انہوں نے ایک پیسہ نہیں لیا اور اس کو گلے لگایا اور چومہ اور اس کو کہا کہ نہیں اللہ تعالی خیر رکھے تو ہمارے سنگرز کی یہ ویلیو ہے ہم میں بھی انڈیا بہت گیا ہوں غلام علی صاحب جندہ نہیں گیا تو خیر غلام علی صاحب بھی ہمارا پرائیڈ ہیں اور ان پہ جو ہے نعیم بھائی اب مجھے مل گئے ہیں اب میں نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑنا تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہم آہ میں نے دیکھا ہے کہ انڈیا کے پنجاب میں اور مہاراشترا میں بھی یہ دو جگہ ایسی ہیں جہاں میں زیادہ گیا ہوں تو وہاں گھر گھر میں اسین بکش گلو کا بھی گانا ہوئی ان کے مطلق بھی آہ شیئر کریں کہ وہ کس اسین بکش گلو صاحب کو میں نے جب سنا تو میری ان سے شناس آئی جو ہوئی ان کی آواز سے وہ ایٹیز میں ہوئی ان کا ایک album تھا جو انڈیا میں ہوا تھا ریکوارڈ ہوا تھا اور وہ album میں نے سنا اس وقت ایٹیز کے اندر تو وہ مطلب ایک بالکل نایاب آواز تھی ایک اپنا انداز تھا اور اتنا سر میں بھیگی ہوئی آواز میں نے اپنے والد صاحب سے جا کے کہا میں نے کہا یہ سین بکش گلو صاحب کون ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بٹا یہ استاد سلامت علی خان صاحب کی فیملی سے ہیں شام چروہ سی گھرانے سے شام چروہ سی بھی بہت بڑا کیونکہ سلامت علی خان صاحب سے میرے ابو کی بڑی دوستی تھی بہت پیار تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ اس گھرانے سے ہیں اور ان کا ان کا ایک اپنا انداز ہے ایک اپنا سٹائل ہے حسین بکش گلو صاحب نے اس گھر سے غزل گانا شروع کیا اور وہ جو غزل کی album آئی آپ نے جگینن سنی ہوگی وہ اس album میں لطا جی نے ان کو بڑی داد دی تھی کہ یار آپ نے کمال گیا واہ حسین بکش گلو صاحب کو پرموٹ نہیں کیا جا سکا اس کی پی ٹی وی پہ رہتے ہوئے جو میں نے نوٹ کیا ہم نے ان کے ساتھ classical پروگرام کیے ان کے ساتھ پی ٹی وی میں یہاں رکھیں پی ٹی وی میں مجھے لگتا ہے کہ میں یہ ذمہ داری سے تو نہیں لیکن میرا ایک observation ہے کہ پی ٹی وی میں زیادہ جو ویجولی خوبصورت تھے نا ان سنگرز کو زیادہ گلو صاحب بھی مطلب ہمیں تو ان سے زیادہ کوئی خوبصورت نہیں لگتا لیکن پی ٹی وی میں جو آپ کے بہنس فرق بشیر صاحب یا خاجہ صاحب وہ ویجولی میں نے دیکھا کہ یہ دونوں پروڈیوسر جو بڑے پروڈیوسر ہوئے ہیں اب تو ایک عرصہ سے سید محسن جعفر کر رہے ہیں وہ پٹیالہ اور شام چراسی وہ دونوں ہی اور پھر باقی جو گرانے ہیں تلونڈی گرانا ہے گوالیار ہے میوات ہے کیا بات ہے سب کو جو ہے میرٹ پہ جو ہے وہ ڈیل کرنا چاہیے جیسے مجھ پہ الزام ہے کہ میں چراسیہ رپورٹر میں یہ قبول کرتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں چراسیہ اس لیے ہوں کہ ایک تو مجھے شام چراسی کا گھانا جو ہے وہ پسند بھی آیا ہے دوسرا یہ بہت لوگ لوگ ہیں یہ آویلبل ہو جاتے ہیں استاد سلامت خان صاحب نے بھی ہمیں لفٹ کروائی یقین کریں وہ جب میں انہیں ملا ہوں تو اپنی انہیں کھیل بیٹھے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملینیم کے وہ تانسین وہ تھے تو وہ ہمیں انہوں نے لفٹ کرائی پھر شرافت بھائی تھے پھر استاد شفقت خان ہے پھر فاقت علی خان تو میں جو ہیں وہ میرے بھائی بھی ہیں تو یہ سارے گھرانے ہم نے ایک بات کرنا چاہوں گا آپ نے بہت بڑا نام لیا استاد سلامت علی خان صاحب میرا ایک ٹائم جو پی ٹی وی پہ گزرا اس میں خان صاحب کے ساتھ گزرا گئی میں میں نے زندگی میں دو لوگوں کو بہت پوزیٹیف پایا جن لوگوں سے میں نے کبھی چھوٹی بات نہیں سنی ہمارے آفس میں تمام لوگوں کا آنا جانا تھا لیکن یہ دو انسان گفتگو میں میں نے بہت بڑے پائے کون کون ایک استاد شوکت حسین صاحب تبلہ نماز اور میں کس بیس پہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو وہ دو واقعات بھی بتاؤں گا اور ایک استاد سلامت علی خان صاحب واہ استاد شوکت حسین صاحب کا میں پہلے ذکر کرتا چلوں آپ کو یاد ہوگا ہمارے جنلسٹ ہوا کرتے تھے شفاعت آوان صاحب جی ٹھیک ہے وہ گاتے بھی تھے اور بڑے مطلب ڈائریکٹ کوسٹن کرتے تھے بڑا اور اس طرح کا کوسٹن کرتے تھے کہ جس کے اندر دوسرا بندہ اپنا ایک جیب سی فیل میں آ جاتا تھا کہ یاری کیا کیا دیا مجھے میں اس کا کیا جواب دوں وہ ایک سوال ایسا کرتے تھے کہ مطلب جس سے نا مطلب جو سننے والا ہوتا تھا بڑے آرٹس کو وہ کوسٹن کر دیتے تھے کہ اگر وہ جواب دیں گے تو یہاں تو اس کی دلازاری ہو جائے گی جس جو ان سے چھوٹے آرٹس کی بات کر رہے ہیں ان کے جونئر کی بات یا اس کی دلازاری ہو جائے گی یا وہ اس تو ڈائریکٹ جار دیں گے وہ سوال اس طرح کا کرتے تھے بس ان کیا سوال کرتے تھے مطلب انہوں نے شوکت صاحب سے یہ کہا کہ یہ جونئر کے بارے میں نہیں تھا انہوں نے کہا کہ پاجی تافو صاحب نے تاڑے بارے چیکیا ہے کہ تاڑا تو یہ ہاتھ ہی نہیں تولا جانا لہا گھٹھلے نہیں موٹیاں انگلہ موٹیاں ہاں ٹھیک تو اب ہم لوگ پریشان ہوگے کہ تافو صاحب بھی بہت بڑا نام ہے شوکر صاحب بھی بہت بڑا نام ہے یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے دونوں کو اللہ تعالی نے عزت دی ہے دونوں اپنے مقام میں یکتا ہیں تافو صاحب جیسا کمرشل نہیں بجا سکا صحیح اور شوکر صاحب جیسا کلاسیکل کوئی نہیں بھی جا سکا تو دونوں کا اپنا فین کلاب بے اپنے شاگرد سنگت انہوں نے میاں شوکر نے سنگت بہت کی اور تافو صاحب کا سولو جو ہے وہ اپنا فلم کا ان کا کام دیکھیں تافو صاحب کا اور ایک لیول ان کا بھی اپنا ہے ان کا بھی اپنا لے جی 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 انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا شوکر صاحب نے انہوں نے کہا کہ جی تو سی ٹھیک کہہ رہا ہے میری بڑی خواہش سی کہ کاش میرے ہاتھ تافو پائی ارگئے انتے ہیں تافو پائی دے جڑے خوبصورت ہاتھ نے بنے ہی طبلا و جان لے میرے تھے بہت بہت موٹے نے اور بہت اللہ دا کرم ہے کہ انہا چسور بول پہ ہے ورنہ ہاتھو ہو جائیں انہیں چیزے دینے طبلا و جان گے یہ انہوں نے جواب دیا کتنی پوزیٹیو بات ہے اس کے بعد انہوں نے ایک دن استاذ سلامت علیہ ہاں سب سے question کیا جو سننے کے بعد ہم سارے کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک دم سے حیران ہو گئے کہ یہ کیا question کرتے ہیں اتاولہ صاحب آپ کو یاد ہوگا 91 میں بڑے popular تھے آریف لوہار صاحب اتاولہ صاحب اور ریشمہ بیگم یہ تینوں اس وقت بہت ان تھے اور ان کے بڑا نام تھے اور ان کا دور انہی کا چل رہا تھا صحیح انہوں نے کہا پا جی اتاولہ کی میں کیسا گاندہ ہے اب آپ استاذ سلامت علیہ خان صاحب سے کلاسیکل کی دنیا کے اتنے بڑے استاذ سے ایکسیلنس لو نے دیکھا ہے یہ بات پوچھ رہے ہیں کہ جن کی زندگی گانے میں اور گانے کی سروں کی ناب طول میں گزر گئی جنہیں سارا بولی وڈ جو ہے نیچے بیٹھ کے سنڈا ہے جس میں لطا منگیشکر اور ایسٹی برمن جیسے لوگ ہیں سچل دیو برمن جیسے اور انہوں پوچھ رہنے کہ لالا اتاولہ لالا اتاولہ ہمارے بھائی ہیں اور لیکن گانا سلامت خان صاحب سے یہ میں نو پوچھ لنٹا نو پوچھ لنٹ جنڈا ہی لائدہ نا تو کیا پھر کہا سلامت خان صاحب سلامت خان صاحب نے کہا کہ یار میری اور نزاکت بھائی کی نا ساری زندگی خواہش رہی ہے کہ ہم پانچ سو بندے کو بٹھا کے ساری رات میوزک سنا سکیں ہم نہیں سنا سکیں ہوئے 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 اتاولہ اتنے بڑے فنکار ہیں کہ وہ ساری رات ہزار بندے کو بٹھا کے دو ہزار بندے کو بٹھا کے ساری رات میوزک سناتے ہیں کیسا میوزک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن وہ ہم سے بڑے فنکار ہوئے ہوئے یہ یہ سلامت یہ سلامت خان صاحب کو یہ دماغ رب نے نیچر نے دیا تھا میں فین ہو گیا ان کی یہ بات سن کے کہ یہ یہ اتنا بڑا انسان اور کیا جواب دیا نا نہیں بھئی یہ شفاعت صاحب نے تو یہ سوال کیا یہ فورم میں روزنامہ جنگ میں بہت عرصہ میں نے کام کیا ہے تو وہاں استاد سلامت خان صاحب کا فورم کیا ہے جس میں آہ فتح علی خان صاحب بڑے خان صاحب عصد بھائی عصد امانت صاحب جس میں طافو صاحب استاد نصد فتح علی خان صاحب مہدی عصد صاحب غلام علی صاحب اور اکیل بنظور اور پھر تاہر اقبال ہاربونیوں والے بپو برال فردوس جمال آہ ازگر ندیم سیدیت متہ نہیں کون کون سے لوگ تھے تو اس میں یہ سوال ہوا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور عارف لوہار بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے بھائی عارف لوہار بھی تو میں نے اتائی نوخ ست خون معاف ہو سینے اوپر سے صحافی بھی ہو تو میں نے کہا جی کہ لالا کو آپ کی برادری جو ہے مانتی نہیں دھاڑی برادری جو ہے وہ کہتے ہیں وہ تو محمد رفیجی بھی کیڑے پاہ دیں یہ جو کام یہ جو کام کرتا ہے یہ لے اور سفر میں کرتا ہے سلامت خان صاحب نے جنگ فورم میں یہ کہا تھا اب میں آپ کو اسی پہ ایک اپنے والد صاحب کی بات بتاتا ہوں شفاعت امان صاحب نے ایک گانا گایا ریڈیو پر اب وہ گانا واک مین اس وقت ہوتی تھی آپ کو یاد ہے سیل ڈال کے واک مین ساتھ لوگ لگا کے سناتے تھے آج تو ہم کسی کو موبائل پہ گانا سنا دیتے ہیں اس وقت وہ واک مین ہوتی تھی اب وہ واک مین میں گانا لے کے پھر رہے ہیں جتنے ان کے حام اثر تھے جن میں غلام عباد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت تند رستی دے آمین آمین آسر جویر صاحب اللہ بکشے این ایر صاحب اور یہ ان کے جتنے پرویز مہندی صاحب اللہ بکشے یہ سارے لوگ ان کے دوست تھے دوست تھے تو وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ نہیں نہیں یار تیرے گانا نہیں تو بسوڑا گایا اب وہ گانا لے کے پریشان تھے وہ ظاہر ہے دوست تھے ملاک کر رہے تھے میں مجھے تو نہیں پتا کہ ان کیسا گیا ہوگا یا کیسا نہیں گیا ہوگا اور ان کے سامنے کیا گانا جو میں نے نام لیا ہے یہ بڑے لوگ تھے مجھے ان کو شفاہ صاحب کا چیرہ نظر آ رہا ہے بڑے لال صرف اور ایسے پیارا صاحب کا ناک تھا تھوڑا ماتھا ہاں وہ وہ بڑے مذار آ دے ہم نے بڑا گوایا ان کو حقوں کے چلے گے میرے لگتا ہے شاید تو وہ نا اب وہ میرے ابو آ گئے ریڈیو سٹیشن پہ تو انہوں نے کہا کہ پا جی کیفے وہ کینٹین میں گئے تو ابو بیٹھے چائے پا جی پا جی ہے کہ میرا گانا ہے سنو انہوں نے کہا اچھا لاؤ لاؤ کے سنے آو وہ گانا سنے کہاں دا پا جی سعیدہ سنا کے ہو جا گایا اب جب اتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اچھا گایا ہے اب آپ ایک بڑی سند لینے آئے ہیں کہ یار میں یہاں سے کیا واد آتی ہے تو اب آپ پہلے آلریڈی ڈپریسٹ ہیں you know کہ آپ نے کیا کیا ہے ابھی ترے بندوں نے جب کہہ دیا تو انسان کو پتہ چلے جاتے کہ یار میں نے پکا ہی آیا صحیح اب انہیں سنا انہوں نے نکال کے کہا کہ کی ہویا کی ہے پا جی ہے سارے منو کہنے دنے کہ تُو صحیح نہیں گایا تُو بسورہ گایا کہنے دنے میں تو نہیں گلت ایسا جیسا لیکن تُو کہا یہ سارے ہی نہیں کہہ سکتے لیکن اس میں ایک لفظ تھا لیکن ایک چیز تو بندے نے سور میں کہی ہوتی ہے کہتے جس سور سے تُو لیکن کہا اے سارے نہیں کہہ سکتے اب شفاعت وان صاحب نے کیا کیا وہ جہاں جاتے تھے گانا میں کیسا گیا اور تُو بہت بسورہ گیا اچھو میں گایا بسورہ اوہ جا لیکن کہہ دے میں نو بکشی وزیر صاحب نے کہا کہا لیکن ہے نہیں یہ سارے ملکے ابو کے بعد آگا ہے اچھا اچھا کہتے چاچا ہی تُسری یہ کی کیتا ہے ان کو کتے لاتا ہے کہتے ہیں یار ان مدہ دل توڑ دندا تو سیتے ڈائریکٹ انہوں کہتے ہیں تاڑے دے جڈے تاڑا دے دو سے میرا دے پترہ پر گیا تو میں آتے انہوں اچھا مجھے نہیں بھائی یہ بتائیں کہ نئے سنگروں کی بھی بات کرتے ہیں آتف اسلم صاحب کا کیا سر میں دو دو لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں ایک یہ اپنے فاسٹ فاروڈ جو ہے نا اس میں جواب دے میں دو لوگوں کی بہت عزت کرتا ہوں ایک آتف اسلم ہے ایک راحت فتہ لی خان صاحب ہے اور ان کے ساتھ تو ہمیں ایس لی کہ انہوں نے پیمنٹ سے آدھا نہیں سنگرز میں جن میں ایک راحت فتہ لی خان صاحب ہے ٹھیک شفقت امانت علی صاحب ہے اور آتف اسلم صاحب ہے آتف اسلم کی بات کرے ہیں تو ایک بندہ جس نے بالکل نہیں سیکھا لیکن پاکستان کے میزک کو گھٹار بجاتے نہیں تھوڑا سیکھا تو ہے سر وہ بات میں مطلب گھٹار تک سیکھا نا انہوں نے پاکستان کے نام کو انڈیا کے اندر جا کے بہت اروج دیا پاکستان کا نام فین فالونگ جو ہے اس خطے میں پورے ریجن میں انڈیا اور پاکستان میں بلکہ یہاں ایک یزدانی صاحب ہے میوزک سے وابستہ دے وہ کہتے تھے کہ لطا منگیشکر سے بڑے آرٹسٹ ہیں آتف اسلم جی میں نے کہا دماغ تا ٹھیک ہے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ وہ نکال لیں فیکشن فیگر نکال لیں کہ یہ ایک البرم ہے یہاں پتہ نہیں یہ گانا ہے اس کی اتنی کمائی ہے اور یہ اتنی کبھی بھی نہیں ہوئی خیر یہ فینامینا جو ہے یہ کمرشل جو نوٹ چھاپنا ہے یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے لیکن اب آتف اسلم سے لطا منگیشکر کا وہ کروانا یہ بھی ایک میرا خیال ہے ایک جناتی سی اور غیر انسانی سی ایک نومک دیکھیں انہوں نے ایک نومک انیلیسز کیا ہے ایک نومک انیلیسز بلکل ٹھیک اب میں ایک نومک کے اوپر آپ کو ایک بات کرتا ہوں راحت فتح علیہ حان صاحب وہ ہے جنہوں نے آنکھ کھولی تو میوزک میں میں ہم کے بارے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں خان صاحب جس دن آپ کی والد صاحب کو یہ خوش خبری ملی تھی نا کہ آپ دنیا میں آنے والے ہیں تو اٹ واز ڈیسائیڈ کہ آپ کا سٹارڈم وہاں سے شروع ہو گیا تھا وہ نائن منت کا پیریڈ جو تھا جس میں خدا رب کائنات آپ کی تخلیق فرما رہے تھے وہ نائن منت کے پیریڈ میں ایک پلاننگ چل رہی تھی کہ ایک سٹارڈم شروع ہو چکا تھا کہ آپ ایک سٹار بن کے سامنے آئیں گے آتف اسلام کو کالج میں جانے کے بعد پتا چلا کہ میں نے سنگر بننا ہے آتف بھئی آتف صاحب کی بات کرنے سے پہلے راحت فتیلی خان ان کے جب بات ہوئی ہے تو اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ جو کارنامے انہوں نے اپو کلپٹو اور بل گپسن اور دوسرا جو سارا ایک بن رہا ہے سلسل وہ شاید ریجن کے اور کسی آرٹسٹ کے کریڈٹس نہیں ہیں جی بالکل آتف بھائی کا بتا آتف اسلام صاحب کا بتا رہے دوسرا نام آتف اسلام جس نے بچپن سے نہیں سیکھا ٹھیک ہے وہ آگئے اس فیلڈ میں آج ایک نومک کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم ایک نومک انیلسیس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک آج یہ دونوں بندے جس نے سیکھا ہی میوزیک ہے کیا ہی میوزیک ہے اس کے علاوہ سوچا ہی نہیں ہے وہ بھی اتنے پیسے لے رہا ہے اور جس نے میوزیک کیا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں کسی فیملی سے نہیں ہے وہ بھی اتنے پیسے لے رہا ہے اچھا شروع سے مجھے یہ بتائیں کہ آپ میوزیک کے بندے ہیں اور سرچر بھی ہیں اور آپ کے جینز میں میوزیک ہے شروع میں جو آتف اسلام کا ٹون تھا وہ مجھے اس پہ لگتا تھا کہ وہ ادنان سمی بھی بھی تھے اور آتف اسلام بھی تھے آہستہ آہستہ اس میں پھر ریشو بڑھی اس میں ووکل میں آتف اسلام ہو گئے اور ادنان سمی شاید غائب کر دی ہے پندرہ سال پہلے جب یا سولہ سترہ سال پہلے جب بھی آتف آئے ہیں تو میں نے جب انہیں سنا تو مجھے آتف ادنان سمی بھی اس میں نظر آئے ان کے ٹون میں سر ایک ٹائم آ گیا تھا جب ہمیں ہمیں نا کنیبلائزنگ شروع ہو گئی تھی ہمارے بورڈر پار سے وہ ہمیں اس طرح کورنر کر دیا گیا تھا کہ now we cannot produce any singer میں ان تینوں سے بعد جو شروع ہوئی تھی شفکت صاحب راہت صاحب اور آتف اسلام صاحب ان تین لوگوں نے ان کو جا کے یہ بتایا کہ نہیں پاکستان میں ٹائلنٹ ختم نہیں ہوا ابھی بھی پاکستان is ready to compete with you people ان لوگوں کو گھر میں بڑھا دیا انہوں نے ان کی تمام فلموں کے گانے یا تو آتف اسلام کہا رہے تھے یا راہت فتہ لیخان گا رہے تھے یا شفکت ہمانت کے لیخ آجب میں دو ووکل اور آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اس میں ایک تو رفاقت علی خان ہے جو استاد نزاکت علی خان کے بیٹے ہیں اور انہوں نے دو انڈین فلم میں گایا ایک ہے آوارہ پن مولا مولا وہ بھی گنکلی میں ہے اس میں یعنی جو غالب راگ ہے وہ گنکلی ہے اور وہ یہاں ہی سجاد اور رفاقت علی خان نے بنایا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ شامل کیا مہیش بٹ نے اور اسے پریتم نے ری ارینج کیا اور دوسرا ٹون میں ریفرنس دینا چاہوں گا احمد جہانزیب احمد جہانزیب کا بھی او ایس ٹی ہٹ ٹو آئے تو ان دو جو اب رفاقت صاحب کی بات کریں تو یہ کلاسیکل اچھا ان سے پہلے ان سے پہلے اسد امانت علی خان راگ اور خیال گانے کے بعد انہوں نے فلم لائٹ میزک ہے ہیرو ہیرو کے گیت بھی گائے بلکل گا اور اس کے بعد جو ہے شفقت امانت علی مطبع اور دوچار لیکن جو شفقت بھائی کی آواز ہے وہ کانسٹ کی اور ایک میگا سٹار پاپ سٹار کی آواز میں اسے مانتا ہوں اور اس کو اس طرح سے لیبل کرتا ہوں جہاں تک رفاقت علی خان کی بات ہے یہ پنجابی گائیں اس میں رچتے ہیں فلم کا گانا گائیں وہ راجیش روشن روشن صاحب کی اتنی بڑی لیگسی اور اس میں وہ کرش تری میں ہوں وہ آسمہ میں نے خود نائم بھائی پوچھا راجیش روشن سے میں نے کہا یہ رفاقت صاحب گائے ہیں اور اس میں سونو نگم بھی ہیں آپ کی فلم میں عدد نارائن بھی ہیں سارے ہی ہیں تو کس طرح سے خان صاحب نے گایا ہے رفاقت صاحب سے ریٹنگ کیا کریں گے تو انہوں نے کہا مجھے ایسے لگا کہ مجھے کشور کمار دبارہ مل گئے میں ہوں وہ آسمہ وہ اہل کا یاگنی کیا اور اس میں سلامت خان صاحب کی اور رفاقت علی خان کی وہ ایسی ٹیونڈ ریشو ہے اور اس طرح وہ اس میں گا رہے ہیں وہ گانا آپ نے سنا ہوگا جیسے لے کے جھولے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چڑھ کے جو ہے وہ سر پہ بھی اور لے پہ بھی چڑھ کے تو یہ پاکستان میں پاکستان ایک ہمارا جو ہے بہت زیادہ آپ دیکھیں پچیس تیس تیس کروڑ عبادی ہے اگر مردم شماری ہو تو تیس کروڑ عبادی ہے ایک بھی میوزک چینل نہیں ہے گا ہر گلی جو نیوز چینل ہی کھلے ہیں میں بڑا ہو گیا نیوز چینل ہی کم کر کر گیا اصل میں میری روح میں میوزک ہے میں انٹرٹینمنٹ کرنا چاہتا موکعی نہیں ملیا مطلب روٹی دیکھیں نا میں ہوں لوئر میڈل کلاس ہے مجھے تو میں وہ کام کروں گا جہاں سے میری روٹی چلے گی بلکلہ اسے ٹھیک ہے نا تو یہ یہاں اس ملک میں اچھا پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ رفاقت پہ ان دونوں کی بات کرتے ہیں اور شفقت امانت علیہ نہیں احمد جہاں سے ان کے وقل اور ان کے کام پہ بھی دیکھیں آپ نے بات کی ان دونوں کی پہلے تو شفقت اور رفاقت شفقت امانت علی صاحب اور رفاقت علی صاحب جو ہیں ان دونوں میں جو چیزیں مشترک ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں جو میری نظر میں کیونکہ میں ان دونوں کو بہت سٹوڈن لائف سے جانتا ہوں ظاہر ہے رفاقت علی کے رفاقت علی خان صاحب کے اور میرے کمبائن دوست رہے ہیں جب میں میں کر رہا تھا تو میرے دوست اور ان کے دوست کمبائن تھے ہم اکثر ایک دوست کے گھر میں ناستے پہ کٹھے ہوا کرتے تھے شفقت امانت علی صاحب کا اور میرا بیج جو ہے وہ تقریباً ایک ہی تھا آپ بھی گورنمنٹ کالے تھے ہیں نہیں میں ایف سی کالے سے پڑھا تو یہ ہمارے ایف سی کالے میں ایک مقابلہ ہوا تھا یہ وہاں آئے تھے گانے کے لیے تو مجھے بھی چونکہ ہماری ٹیم تھی نہیں کوئی ہماری اکیڈمی تھی نہیں تو مجھے اس بیس پہ کہ موسیق ڈیریکٹر کا بیٹا ہے تو مجھے بھی انہوں نے ترانے میں کھڑا کر دیا تھا تو میں تھرڈ پرائز لیا تھا اور ان کو فرس پرائز ملا تھا شفقت صاحب شفقت صاحب تو وہ وہ دور جو تھا مطلب ان دونوں میں جو مشترک ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں ایک تو پڑے لکھے ماسٹر ڈگری اولڈر ہیں بڑے لوگوں کی اولاد ہیں کلاسیکل سیکھے ہوئے ہیں ان دونوں کا رائٹ ہے کہ یہ گائیں ان جیسا دوسرا ہو نہیں سکتا یہ دونوں اپنے اپنے گھرانے کو لے کے آگے چلیں اور ایڈوکیشن کے ساتھ چلیں they both are well educated well spoken behavior میں اچھے ہیں relations میں بہت اچھے ہیں personalities اچھی ہیں اور ان دونوں نے اپنے آپ کو انڈیا میں منایا تو دونوں کا جو بھی کام ہے اس کا credit پاکستان کو جاتا ہے اور being پاکستانی میں اس سارے credit پر فخر محسوس کرتا اور نہیں بھئی میں آپ کو یاد دلاوں کہ کوک سٹوڈیو ایک بہت بڑا platform develop ہم جہاں زیب پہ آ رہا ہوں اس پہ بات میں ابھی کیجئے گا اس میں جو تیسرا بڑا item ہے تو خجا مند کیا جس میں شراز اپل اور یہ شراز اپل نے وہ ری رینج کیا ویسے تو وہ نسط صاحب کی وہ مشہور item ہے بہت ہیٹا item ہے تو اس میں جو پانچ چھے سو ملین پہلے ہے آتف ہے آتف اسلم اور پھر مومنہ مستحسن اور راحت فتح علی خان صاحب ہیں جی بلکہ کچھ چھے سو ملین پھر کچھ چار سو ملین گراف ہے شراز اپل اور یہ رفاق علی خان صاحب ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے کہ لمبا سناٹہ ہے تو یہ شاید بار میں بار میں کوک سٹوڈیو میں گائے تھے یہ یہاں بڑی ہمارے انجسٹس ہے اور نائنصافیہ اور لوبیزم ہے کہ رفاق علی خان کو اس جو ہے وہ اس سے باہر ہے حالانکہ تیسرا بڑا جو گراف ہے وہ ان کا شراز اپل اور ان کا چار سو ملین آپ دیکھ لیں وہ یوٹیوب دیکھ لیں سر انہوں نے اتنی سٹرگل کیا ہے رفاق علی خان صاحب نے میں ان کا گواہ ہوں کہ یہ پانجنات میں بھی گایا کرتے تھے جو دلدار پریس بٹی صاحب پروگرم کرتے تھے اس میں آگے فوق بھی گا جاتے تھے اس میں آگے یہ اپنی کراتے کی کیونکہ یہ بلیک بیلٹ بھی ہیں یہ اپنے کراتے کے کرتب بھی دکھا دیا کرتے تھے اور ان کو چونکہ کچھ کرنا تھا ان کو اپنے آپ کو ریکگنائز کرنا تھا انہوں نے ناتے بھی پڑی ہیں انہوں نے پی ٹی وی پہ یہ آتے تھے اور یہ کہتے تھے کوئی بھی پروگرم ہے مجھے یہ میزک کرنا ہے مجھے اپنے گھرانے کے نام کو لے کے لگسی کو لے کے چلنا ہے پہلے پروڈیوسر بھی تھوڑی دیر رہے ہیں آپ کی طرح آپ بھی پروڈیوسر تھے اور یہ بھی پروڈیوسر رہے ہیں تو یہ انہوں نے بڑی اس دور کی ماری دوستی رہی ہے ان کے ساتھ تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے شفقت مانت علی کو اس طرح محنت کرنے کا موقع نہیں ملا وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی اور اینگل سے لائے اور وہ ماشاءاللہ ان کا نام سٹار بن گئے کوک سٹوڈیو میں وہ بھی گئے ماشاءاللہ اور بڑا اچھا گئے اب جہان زیب احمد جہان زیب کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ شجا حیدر میرے نیفیوں ہیں تو شجا حیدر نے اللہ اکبر جو بنایا تھا شفقت مانت علی اور احمد جہان زیب کو کم بیک کیا تھا احمد جہان زیب اور شجا چونکہ بچمن میں ایک ہی جگہ پہ کراچی میں رہنے والے تھے تو ان کی آپس میں دوستی تھی شجا کو جب کوک سٹوڈیو کا میزک کرنا پڑا تو اس نے پھر احمد جہان زیب کو اور شفقت مانت علی کو ملا کے انہوں نے اللہ اکبر بنایا اور وہ بھی بڑا ہٹ ہوا ماشاءاللہ تو احمد جہان زیب is a beautiful voice بڑی اچھی voice ہے بڑا سر کو سمجھتے ہیں بڑا اچھے انسان ہے ابھی جو ہٹ ہوا 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 سٹی جانے تمنہ لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال پیچھے کر دیا گیا اور اب اب سر سٹوڈیوز چلے گئے گھروں میں میں آپ کو بات بتاؤں اب ہو گیا ہے ایک بندے بیٹھتا ہے اب دیکھیں نا پہلے وہ اس کا نتارہ کریں کہ پہلے جو آئے وہ اس آئلوم ہے بارہ تیرہ سال پہلے آہ نائنٹیز میں جو ہوتی تھی سر نہیں نہیں وہ جو احمد جہانزیب کیا ہے ستارہ سی ستارہ سی اور اس میں کہو ایک دن کہو ایک دن کیا بات اور وہ جو کلام اور وہ جو ارینجمنٹ کا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ میں ایک اعلیٰ کام ہوا ہے اس میں سرگم سرگم جو ہے نصر فتح علی خان صاحب نے بھی کی ہے غلام علی صاحب اس میں کر رہے تھے قزل گیت پنجابی گیت میں بھی کر رہے تھے قزل میں بھی کر رہے تھے اور پٹیالہ گھرانہ میں یہ جوڑی ہے اسد بھائی اور حامد صاحب کی انہوں نے بھی سرگم بہت کی ہے بہت کی ہے لیکن جو برکت پڑی ہے استاد نصر فتح علی خان کی سرگم میں وہ پھر سرگم کہیں کی کہیں پہنچ گئی ہے نا تو اس میں جو سرگم ہے ویسے تو سادہ ہی ہے وہ کوئی complicated نہیں ہے جو یہ احمد جہانزیب کی لیکن وہ تھوڑی نصر صاحب کی سرگم سے ہٹ کے وہ ایک طریقہ وہ کیا گیا سرگم وہ اس میں بھی تھی دمسکل اندر میں جو احمد ارشد بھائی نے کیا ہوا ارشد بھائی پہ ہم نے پروگرام نہیں پہلے تھے ان کی خبر لینی ہے اور وہاں جا کے سجے خبے بے کے انہوں نے پیار کرنا میں سرگم اس دن گیا ہوں ان کے پاس میرے محسن ہے مجھے جو ہے میں سمجھتا ہوں میں نے جو یہ فلمی شاعری شروع کی ہے اس میں جو مجھے guidance ملی ہے اور جو مجھے لکھنے کا ہنر جو اس کی ٹیکنیک بتائی ہے وہ احمد ارشد صاحب نے بتائی ہے اور وہ میرے محسن ہے میں اس دن ان کو ملنے گیا ان کے گھر گیا ان سے مل کے آئے ہوں بہت پیارے انسان ہیں بہت بڑے انسان ہیں بہت بڑے آرٹسٹ ہیں ان کا ان کا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جتنے بڑے استاد نصرد فتیلی خان صاحب انسان اور آرٹسٹ تھے وہ جو ان کا حصہ ہے دمسکل اندر والا جو ایلبم انہوں نے arrange کیا اتنے ہی ایم مرشد کو بھی credit ملنا چاہیے اس ویلوگ میں آپ نے کچھ اور اگر کہنا ہے تو کہیں اگلی ملاقات ہماری ان کے گھر میں ہونی ہیں جانا ہوگی سر ایم مرشد صاحب جانا ہوگی سر بہت شکریہ تینکیو